اسلام علیکم، صبح کا ٹائم ہے، بہت پیارا موسم ہو رہا ہے اور میرے ساتھ موجود ہے سرپراس مہر صاحب، اسلام علیکم سرپراس صاحب آپ پتانا پسند کریں گے کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں جی، ہم کابیر ہومز میں موجود ہیں اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو یتیم بچوں کو ریائش کھانا پینہ اور ان کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے سہولیت فرام کرتا ہے تو انہوں نے آج اگر انبائٹ کیا تھا آج پہلا دن ہے اور یہاں کے ڈائریکٹر ہے راو مشتبہ صاحب انہوں نے مجھے انوایٹ کیا تھا کہ ہم بچوں کو ریسیب کریں گے جو بے سہارا بچے ہیں تو کوارڈیریشن رہی ہوگی ان کی تو سوالیں سماتے ہیں آج انہوں نے دیتے ہیں کیا بیر ہومز ایک اورفینش ہے جہاں یتیم بچوں کو میاری تعلیم اور ریائش کے ساتھ ساری ظہریاتوں کو فرام کی جائیں گے دابیر ہومز کا مقصد بلکل سادہ سا ہے کہ معاشرے میں ایسے بچوں کو جنہیں سوسائٹی ان کا ساتھ دی 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 جن کے اوپر آزمائی شاہی ہیں ان کو ایسے بچوں کو لیا جائیں اور انہیں معاشرے کا ایک کارامت فرن بنا کر واپس سوسائٹی کو دیا جائیں ہمیں وزٹ کروا دیں گے کہ آپ کیا سہولیات دے رہے ہیں ہماری طرح کے ناظرین دیکھ سکے ہیں پھر انشاءاللہ بسٹ ہاں آپ کو کروا دیں گے ہمارے پاس تین فلور ہے فرسٹ، سیکنڈ، اینڈ روسٹاک فرسٹ فلور جو ہے وہ ہمارا پورا سکولنگ کی لئے ڈیڈیکیٹ ہے تابیر ہومز کی جو انشاءاللہ پہچاند بنے گا کہ جائے کے وہ اس کا میزاری سکولنگ سسٹم ہوگا جو کہ ہم ایک انویویٹیو طریقی ساملے کر آ رہے ہیں ہمارا پورا سکولنگ سسٹم جو ہے وہ اچکا نوشکر ہوگا جہاں پہ سیم ڈیریکٹی ڈینڈنگ، پرسٹلائز ڈینڈنگ یہاں پہ پروموٹ ہوگی کیونکہ دیکھیں ایک یتیم بچہ جب آتا ہے تو دس سال کا بچہ بھی ایسا ہوتا ہے جسے اے بی سی ڈی تک نہیں آتا ہے تو کنونشنل سکولنگ میں اس کو ڈالنا فلکل مناسب نہیں ہے اس طرح کا ہمارا سسٹم ہے یہ ہمارا بارڈ روم ہے کمیٹی، روم، جہاں پہ ڈیلیکیشنز وغیرہ آئیں گے پر ہم یہاں پہنے مجھے گئے آپ نے تمام جدید سہولیات، ساز و سامان وغیرہ سے آراستہ کیا ہوا ہے تو فاکیٹی میں نظر آری ہے یہ ہمارا پرنسپل آلکس ہے سکولنگ کے لئے ہم الگ سے ایک ڈیڈی کے لئے پرنسپل ہائر کریں گے حالانکہ ہمارے پاس ساٹھ بچوں کی ایمبیسٹی کی ڈوٹا ہے لیکن اس کے بابا جول سکول ہیٹ یا پرنسپل ہائیر کریں گے ہم الگ ہائر کریں گے تاکہ وہ بچوں کو توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ ہم کا سسٹم کلا سکے یہ ہمارے پرنسپل لوگ میں اور ہمارے آفیس سے اچھا بیو یہ پرنسپل آفیس میں لگا ہے اچھا بہت اچھا لگ رہا ہے رو بھئی یہاں آکر یہ فلٹریشن پرانٹ ہے ہم نے ہنڈے ڈیٹر کا چھت پر چھت پر لگایا ہویا ہے اور تینوں فلور پر ہم نے ایک کوئنٹ تھندے بانے کر دیا ہے اب یہ ہم نے کلاس رومز دیکھے ہیں پرنسپل آفیس دیکھا ہے یہ یہاں ہے واش روم ہے اچھا یہ واش رومز ہیں یہاں پر اور پراپرلی ہینڈ واش وغیرہ رکھے ہوئے ہیں سپائی ستھرائی کا اچھا انتظام ہے پچے ہمیں فرس دیک اپر جوائن کر دیں یہ پہلا بیچ ہی ہمارا جو ان کے تقریباً 25 بچوں پر ماشا اللہ یہ اپنی ایڈیا اور فان ایکٹیوٹیز کے والے سے رکھا ہوئے ہیں کچھ کچھ ایکٹیوٹیز ہمیں بچوں کی لئے لکھی ہیں تاکہ آپ کا نام نہیں ہوئے آپ کا نام نہیں ہوئے یہ ون پر بچے جب ہمارے پاس آئے ہیں تو ڈیڈیکٹی وہ کنیٹ کر سکیں مطبق بارم ویلکم ہو ان کو اچھا لگے وہ ان کو گھر جیسا ماہول لگے آپ کو ایسا نہ لگے کہ ان کو گھر والے کسی جیل میں یا پھر اس طرح کہیں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ میڈیکل روم لگ رہا ہے مجھے میرا خانصہ جی یہ بالکل میڈیکل روم ہے ایک ڈیڈیکٹیڈ میڈیکل فیسیلٹی ہم نے یہاں پہ استیبلش کی ہے میڈیکل ویٹ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہوں کے ایک سائکلوجس پہ ہمارے پاس ایک موجود ہے ماشا اللہ یہ فیزیکل ویلپنگ کے ساتھ میں مینٹل ویلپنگ میڈیکل رہتی ہیں ماشا اللہ یہ سہولیہ تو اچھے سے اچھے پرائیویٹ اسکول میں بھی نہیں جو آپ نے جسرا کی سوگ لیا کی ہوئی ہے مہتا ہی لگ رہا ہے یہ بیٹس پر آگے رہا ہیں بچوں کے یہ بلکل بچوں کے بیٹس ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بڑی سی بات بناوں یہ کہ یہ والا دیزائن کسی بھی اورفینج میں آپ کو بلال نہیں ملے گا لیکن دو طرح کی اورفینج ہے یا تو جن کے پاس جگہ بہت زیادہ ہے تو انہوں نے سنگل بیٹس اپنے پاس لگے ہیں اگر جن کے پاس جگہ نہیں کیے وہ بانگ بیٹس رکھتے ہیں جو کہ ڈائریکلی اوپر ہوتے ہیں اس میں بچوں کے بہت سفوکیٹ فیلی تلتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ہاں وینڈیلیشن کے لیے ہوا کا انتظام کی لیے اسٹینڈ فین لگانے پڑتے ہیں کیونکہ کیوس بہت بڑھ جاتا ہے گراونڈ کیوس بہت بڑھ جاتا ہے ہم نے یہ ہلکا سا انویٹ کیا اور ہمیں ہمارے لیے اچھا ہوا کہ ایک وینڈر ہمیں مل گئے ہم نے ہلکا سا ڈیزائنز کو کیا کہ اوپر والا پیٹ ہم نے ہلکا سا سایڈ میں کر کے اس کے نیچے ہم نے یہ وارڈروب ہر بچے کی نیٹی کٹی وارڈروب ماشاء اللہ اس وارڈروب ہے اس میں ٹوپرلی رہنے کا انتظام ہے یعنی کہ ناصری بیٹس بغیرہ ہیں آرام کرنے کیلئے بچوں کے اور ان کا وارڈروب سپیسز بغیرہ ہیں ماشاء اللہ اور یہ دیکھ کے ہی اچھا لگ رہا ہے فرمیل شہر وغیرہ کا یہاں پہ میرا خیال سے کالیٹی کو ہو راؤ سب کتنے بچوں کی گنجائش ہیں مجھے تو بہت اچھے خاصے بیٹس نظر آ رہے ہیں یہاں بچوں کی گنجائش ہے ساٹھ بچوں کی گنجائش ہے تیس بیٹ ہمارے پاس موجود ہے پنگ بیٹ ہمارے پاس تو ساٹھ بچے ہیں اب جیسے آنا شروع ہو گئے ہیں ہمارے پاس رنجی سکیو ماشاء تو ہم نے اس کو دو میجر حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ جو ہال آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ 20 بیٹس ہیں چالیس بچے یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور اس طرف جو سیٹنگ کی وہ 10 بیٹس کی دیس بچے وہاں پہ یہ فن ایکٹیو بیٹی ایریا مجھے نظر آ رہا ہے یہاں پہ بچے جو ہے وہ مشہول ہیں فرمیل شگر میں اور ہمیں نظر آ رہی ہیں ماہین باہت بلوچ سلام علیکم کیسے ہاں پہلیس ہیں میں بہت سلام علیکم کیسے ہاں پہلیس ہیں جی اللہ کا شکر پہترین ماہین باہت بلوچ جو ہے وہ وہ فیموس ایڈکیشنسٹ ہے اور اسپیشلی سوشل بیٹس کے حوالے سے ان کی خدمات جو ہے کاملے ذکر ہیں لیاری میں اسپیشلی جو ہے وہ ایسے بچوں کے حوالے سے ان کی خدمات ہیں تھوڑا سا ان سے بات کر لیتے ہیں ماہین تھوڑا سا یہاں پہ بتائیے گا آلریڈی آپ جو ہے یہ خدمات سر انجام دیتی رہتی ہیں تو یہاں پہ آکے آپ کو کیسا لگ رہا ہے مطلب ہمیں تو جیسے ہم نے دیکھا کہ فرنیچر کے حوالے سے سپاہی سفرائی کے حوالے سے اور جو انتظامات یہاں پر ہوئے ہیں تو ہم تو کافی انسپائر ہوئے ہیں آپ کا کیا ایکسپیئینس ہے میں تو پہلے میں مجھ ٹیم نے اپروچ کیا جب نے آئی تو مجھے بڑا اچھا لگا کیونکہ سا مہا ہو جب ہم شیلٹر ہوم کے بارے میں سنتے ہیں ان کے ٹیم کے بارے میں سنتے ہیں وہ پوزیٹیو ایمیج نہیں آتا تو یہاں آکے مجھے وہ فیل ہوا ہے کہ یہاں بھی ایک پوزیٹیو ایمیج ہوئے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ایڈوکیشن پر کام کر رہے ہیں میم مقصد ہمارے یہ ہوتا ہے شیلٹر نہیں دینا بلکہ ان بچوں کو تیار کرنا ہے ان کو لیڈر بنانا ہے ان کو ان کے کریئر کے بارے بتانا ہے اس وجہ سے میں ان کی ٹیم سے جڑی ہوں کیونکہ میں مانتی ہوں کہ تعلیم ہم سب کو بدل سکتا ہے جب آپ ایڈوکیٹڈ ہوتے ہیں جب آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں تو آپ اپنے حالات بدل سکتے ہیں ہمارے ملک میں چیزیں کتنی کرٹیکل ہیں ایکنومی ہمارے کتنا ڈاؤن ہیں ایڈوکیشن ہے جس سے ہم اپنی چیزیں چینج کر سکتے ہیں تابیر ہوم میں جڑنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں ایڈوکیشن کے لئے کام ہے اور ایک عالی قوالیٹی کے حوالے سے اس لئے میں اس مقام پر جڑی ہوں اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ آگے جا کے ہم اور بہتری میں کام کریں گے انشاءاللہ بلکل ہم سب کی نیک خواہشات جو ہے ان کے ساتھ ہیں اور جس طرح آپ نے اس کو الیبریٹ کر کے بتایا بہت اچھا لگا اور واقعی میں ہم دیکھتے ہیں تو مطلب جو ہمارے سراؤنڈنگز میں اچھے سے اچھے پرائیویٹ سکول ہیں تو اس نے بھی اس طرح کی فیسلٹی بھی نہیں ہوئی مثال کے طور پر میں یہاں پہ دیکھ رہا باقاعدہ ایک میڈیکل روم رکھا ہوا ہے اور بھی جو ہے راو صاحب سے بات ہو رہی تھی جو کہ ڈیریکٹر ہیں یہاں پر تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ سائیکٹریس کی سرویسیز بھی آپ نے رکھی ہوئی ہے بچوں کی ویل ویل ویم کے لئے ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں ہم اس پیٹلس ہے ان کا ایک بچہ ڈیفرنٹ بیک گراؤنڈ سے آتا ہے اس کے بہت مسئلے ہیں انسائٹی میں ہیں ڈپریشن میں ہیں تو ہم اس کے مینٹل ہلپ پہ بھی کام کریں گے فیزیکل ہلپ تو نظر آتی ہے وہ سب کو پتا ہے لیکن مینٹل ہلپ پہ باتیں اس انسیٹیوٹ میں اس جگہ پہ جو ہم کام کریں ہم بچوں کے مینٹل ہلپ پہ کام کریں گے ہم ان کو بتائیں گے کہ کیسے لائف کو ایزی کر کے دکھانا ہے کیسے ان کو اپنی لائف کو جینا ہے گزارنا نہیں ہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی آپ سپکی دعا سے ہم آگے اس میں اور بہتری لانے کی توشش کریں گے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا مانین آپ سے بات کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا چلے میں آج آپ کو بتروں سے ملواتی ہوں آج فرس ڈے والاکر سے ایکٹویٹیز پلان ہو رہی ہماری آج اتنا پریشر نہیں دیا ہم نے سٹوڈنٹس کو کیا کہ وہ انجوائے کرے فرس ڈے کو یاد کر رہے دعا میں آپ کو ملواتی ہلو ٹیم ہلو سٹوڈنٹس ہم میں آپ مائک لیں گے سب اپنے نام بتائیں گے میرا نام یہ ہے اور آپ سر کو ہلو بولو السلام علیکم بولو آپ سب لوگ آپ سب کو مزا آ رہا ہے تو کلاپنگ کر کی بتاؤ آپ اپنے نام بتائیں گا جی میٹا کیا نام ہے آپ کا رزوان ٹھیک ہے آپ کی کہا ریائش تھی اب کہاں سے آئیں پنجاب سے اسکول جاتے ہیں وہاں پنجاب پڑھتے ہیں وہاں پنجاب پڑھتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو بہت مزا آ رہا ہوگا آپ نے پورا وزٹ کیا ہے اوپر فن ایکٹویٹیز وغیرہ بھی ہیں جمپنگ پیسل ہیں ٹھیک ہے ماشا اللہ سلام کیا نام ہے آپ کا ابدللہ ابدللہ آپ کو یہاں پاکے کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے گھر جیسا فیل ہو رہا ہے جی سارے آپ کو یہاں پہ بھائی ہیں سب بیٹھے میں چھوٹا بھائی بھی ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور امید کرتے ہو کہ آگے بھی یہاں پہ چیزیں سیکھو کے پڑھو کے اور ایک اچھے کامیاب انسان بنو ہوگے انشاءاللہ بھائی موسیقا 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 تو سرکراز بھائی میں تو بڑا امپریس ہوں یہاں کی ایڈموسپیر دیکھے یہاں کی مینشمنٹ دیکھے میں آپ کو یہ تک کہوں گا کہ یہاں کی مینشمنٹ تو اس کو دیکھنے کے لئے کہ اپنیت پیلے گا رہی ہیں دوسری بات یہ کہ جو بچوں کے لئے یہاں پر سیٹ اپ لگائے گئے ہیں جو ان کے لئے یہاں پر احتمال کیا گیا ہے بہت ہی تابل تعریف ہے اور بہت اچھی چیزیں ان کے لئے ان کے لئے انویٹیف کرائی گئی ہیں کیسے طریقے سے لوگ یہاں پر آکے جو ہے کہ آپ کو وزیٹ کر ستنا ہے تابیر ہومس کے نام سے ان کا فیس بک پیج ہے اس کے طرور رابطہ کیا جا سکتا ہے سکرین پر نمبر جو ہے وہ آپ شو کروا دے ان نمبر کے طرور رابطہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو ان نمبر سے آپ کونٹیک کر سکتے ہیں تینکیو